اسلام علیکم دوستوں کے ساتھ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم گر میں ہی لال مرچ پاورڈر بنائیں گے اس کے لئے آپ گرین چیڑی بھی لے سکتے ہیں یہ گر میں ہر گر میں اویلی بھی ہوتا ہے آپ اسے دھوپ میں رکھیں تقریباً ایک ہفتہ یا دو ہفتے لگ جاتے ہیں میں نے یہاں پہ لے رکھاتا اس کے لئے تقریباً دو ہفتے لگ گئے دو ہفتے کے بعد دیکھا تو اس کی یہ شکل آئے گئی ساری مرچیں اچھی طریقے سے س رکھ گئے بہت ہی آسان طریقہ ہے لال مرچ پاورڈر آپ لوگ گر میں بھی بنائیں سکتے ہیں اگر گر میں بنایا سکے تو اچھی بات ہے کیونکہ گر کی صفائی سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے اور اس کی صفائی بھی آ جاتی ہیں بہت ہی ایزی آسان طریقہ ہے آپ لوگ اسے گر میں ضرور ٹرائے کریں تھوڑا سا محنت لگتا ہے لیکن ہر چیز صاف سترہ بنایا جاتا ہے اب ہم اسے بلینڈر میں بلینڈ کریں گے دوستو اگر آپ میری چینل پر نی ہوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگی یہ دو ہے کہ میں نے ساری مرچے کو بلینڈر میں بلینڈ کر دیا اب اس کی یہ شکل آگئی اس میں تھوڑی تھوڑی نیمی پاکی ہے اب ہم اسے دوبارہ دوب میں رکھیں گے تقریباً دو سے تین دن تک اسے دوب میں رکھیں گے تاکہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور لال برچ پاورڈر کی شکل میں آ جائے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اب ہم اس میں یہ ہم نے دوب میں رکھ دیا تقریباً دو سے تین دن چار بھی لگ سکتے ہیں تاکہ یہ بلکل ڈرائے شکل میں جائے تو یہ دیکھیں دوستو بلکل ہی لال مرچ پاورڈر بن گیا اب یہ بلکل تیار ہے سالن میں ڈال سکتے ہیں کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں دوستو تو یہ ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ